نمسکار ٹی این پی نیوز پر اپنا بیار دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جاوید علی خبروں کی شروعات کریں گے سال دویار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبت چناؤ کی تیاریوں میں جھوٹے بپکشی دلو کے گڑوندن کا نام سامنے آیا ہے اس کا نام پی ڈی اے بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس کو لے کر ابھی مہور نہیں لگی ہے لیکن اندر خانے بات چل رہی ہے سی پی آئی کے حوالے سے بپکشی گڑوندن کا نام پی ڈی اے سامنے آنے کو لے کر کانگریس کے اچھ سوتروں کا کہنا ہے کہ اب تک نام تیہ پر چرچہ نہیں ہوئی ہے لوگ سبت چناؤ سے پہلے بپکشی اکتہ کو لے کر پٹنا میں بیٹک ہوئی اس بیٹک میں کانگریس سمیت کئی دلوں نے حصہ لیا بپکشی دلوں کی بیٹک میں کومن مینیمم پروگرام اور بھارتی جنتہ پاچی کے خلاف بپکشیوں کی رائے ابھی تک صاف نہیں ہوئی ہے اور تاریس سال پہلے لگے آپاتکال کو یاد کرتے ہوئے نیتہ پرتیپکش نے مہاگڑ بندن پر نشانہ سادا نیتہ پرتیپکش وجہ کمار سنہ نے تنج کست ہوئے کہا کہ آپاتکال میں جیل میں بند رہنے والے لانو یادب آج کانگریس کے ساتھ بیٹک میں شامل ہو رہے ہیں ان کے جن سہیوگیوں نیتاؤں نے کانگریس کے خلاف آندولن خڑا کیا تھا وہ آج اسی کانگریس کی گود میں بیٹھ کر برشترچاریوں کا ساتھ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ سنہ نے بیٹے شنیبار کو باغل پر میں ہوئے بلاسٹ پر نیتہ بھی چنتہ زائر کرتے ہوئے کانون بیبستہ پر سوالی نشان کھڑے کیے گئے کانونی ڈھن سے آپاتکال کا گھوشنا کر کے لوگتنتر میں بشواس رکھنے والے لوگوں کو جیل کے اندر بند کر دیا تھا سبھی کے سمبیدھان میں جو ادھکار ملا تھا وہ بولنے کے ادھکار کو چھل لیا گیا تھا پریس میڈیا پر پرتیبند لگایا گیا تھا اور آج اس کے بردھ لوک نائک جے پرکاس نارائن ایسی بیہار کی دھرتی سے آبان آندولن کا آبان کیے تھے سریمان لالو پرسا جادہو نتیس کمار سوسین موڈی سریمان بہت سارے لوگ تھے جو اس آندولن میں کودے تھے ہر وہی لالو پرسا جادہو جی جیل کے اندر بند تھے ان کی بچی ہوئی تھی تو میشا میشا کے اندر بند تھے میشا بھارتی نام رکھے تھے آج دربھاگ ہے سریمان لالو پرسا جادہو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نتیس کمار جی جی پی کے آباس پر سپت لینے والے برستہ چاری کونگریس مکت بھارت بنانے کا سنکرپ لینے والے آج کونگریس کے گود میں بیٹھے ہیں کونگریس کے ساتھ گلبہیاں کر کے سرکار چلا رہے ہیں اور آپاتکال پر اب انہیں سرم محسوس نہیں ہوتا ہے اس آپاتکال لگانے والوں کے ساتھ گرم محسوس کر رہے ہیں یہ سدھانت بھی ان رازنیت کرنے والے کا چہرہ پورا بیہار اور دیس دکرا ادھا چھپرا کے ماجی تھانا شیطر کی پولیس نے اپرڑ کے معاملے کا ماتر بارہ گھنٹے میں خلاصہ کیا ہے جانکاری کے مطابق چیم فل گاؤں میں ایک ڈاکٹر کے بیٹھے کا کچھ لوگوں نے اپرڑ کر لیا تھا جس کی سوچنا ملتے ہی پولیس نے تدکال کاربائی کرتے ہوئے تلاشی شروع کر دی جس کے مہت بارہ گھنٹے کے بھیتر پولیس نے سات سال کے بیٹھے کو برامت کر لیا ساتھی پولیس نے سی سی ٹی بی کے آدھار پر دونوں کی ڈناپس کو بھی گرفتار کر لیا ہے دونوں میں سے ایک آروپی انجینئرنگ کا چھاتر بتایا جا رہا ہے کھل رہا تھا دروازے پہ اس کو بولایا دیسان نام میں بھگل کا ہے بھگنا یہاں کا بولایا اور لے کر آگے گیا ہم لوگوں اس کو دیکھے تھے لوگ کے لے کے جا رہا ہے ہم لوگوں نے چیوی پوٹے جنگو نکلوا آئے راجیز جی کے دکان پہ یہ پیچھے بیٹھا تھا پکڑ کے اس کو لے کے جا رہا تھا پھر ہم لوگوں آگے گئے تو وہ بودا ہے سرگو پار میں دکان ہے پھر گیا ہے بلائے ہم لوگوں نے دیکھے بہت بال پھر گیا ہے ہے ہم لوگوں نے đے کر نہیں آئے ہیں آیا آیا اس کے بعد ہم لوگوں کو خاند کر لیئے کچھ نہیں دی بہت ہوا کہ ہم نا کر آئے ہیں بلایاں کہ ماتھی گئے بھانے بابہ اس نے پوسکت کی ہم نے دیکھا آئے ہیں تو پٹھنا پڑھنے میں پڑھنے سو رکھاتا ہے اس کو لے جاکا بڑا بابو بہت ساہرانی ہے ہمیں آج میں کھانے بھیتر کریں گے بہت سا نہیں ہوں ادار چپرا کے امنور سون ہو پتھ پر لگے سبی آئی کے ایٹی ایم میں کچھ لوگوں نے ایک ٹھک کی پٹائی کر دی پیڑت کے مطابق جب وہ پیسہ نکال رہا تھا تب آروپی نے اس کی مدد کے بہانے سے ایٹی ایم کارٹ چینج کر لیا لیکن جب یوبک نے دیان سے دیکھا تو آروپی کی چال سمجھ گیا جس کے بعد آروپی کی وہاں کڑے لوگوں نے جم کر دھنائی کر دی فلال آروپی اس طرح پلس حراست میں ہے ہم پیسہ نکالنے گئے تھے لہا تو وہ اپنے پیسہ نکال لہے تو ایک ٹھک کی پٹی ایم سے نکال رہے تھے تب تک کہ یا یہ نو نکال رہا ہے لائے ہم نکال سنہے گا دہ 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 کر کے نکال کر دی گا تو نکلے گا تو ہم نے کہے ٹھک ہے نکال یہ تو وہ ایٹی ایم لگا کے بورہ ایک ہم کی مستduino کھرے سب نکلے گا نہیں تو نہیں نکلے گا اتنے دیر میں وہ کار کیا کہ ایٹی ایموں ایک پیچھے کر کے ہمارا ایٹی ایم ادے دیا اور وہ اپنا ایٹی ایم لے کے لگا دیا ہم کو سب تو ہو گیا تھا کہ یہ کرے گا اوکان دھیان سے دیکھ لیے کہ ہمارا ایٹی ایم کار نہ آیا ہم بولے کہ اب تم باہر نکلو من میں سوچے باہر نکلو اس کے بعد ہم بتاتے ہیں جیسے باہر نکلا اس نے وہ سالہ ایٹی ایم کا ہے چینج کیا اسے دو چار تھپل اس کے بعد حالہ کیے اسے دو چھپڑا کے امنور میں سرکار کی میں تو کانشی یوجنا کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے جہاں نل جل یوجنا کے تیت سرکار کے ہر گھر جل پہنچانے کے دعوے فیل ہو گئے ہیں اسی کے ایک تصویر سامنے آنے سے جہاں باشند پانی کے لیے ترس رہے ہیں وہیں معاملہ درمپور کے جعفر پنچائت کے بارڈ نمبر نوکہ ہے جہاں پینے کے پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے اس تانی لوگوں کا کہنا ہے کہ نل لگے ہوئے ہیں لیکن پانس سال ہو گئے لیکن ابھی تک پانی نہیں آیا جس بجا سے لوگ بھیشڑ گرمی میں پانی کی کلت سے جوجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتر چھپڑا کے ماجی بلیہ موڑ پر تینات تھانا پولیس اور الٹی ایف کی ٹیم نے سایوکت روپ سے کاربائی کرتے ہوئے شراب سے بھری ڈی سی ایم ٹریک برامت کیا ہے وہیں پولیس نے ٹریک چالاک اور تسکر کو بھی گرفتار کیا ہے میں ہریانہ کا ویریندر کمار اور سمستی پور کا ساحل گپتہ شامل ہے شراب کی بڑی خیب کو ہریانہ سے لاکر سمستی پور میں دلیوری کیا جانا تھا تب ہی ماجی پولیس کی کاربائی کرتے ہوئے تسکروں کو دبوش لیا گیا جس سے شراب تسکروں کے بیچ ہر کم مچا ہوا ہے پولیس آگے کی کاربائی میں فلال جھٹی ہوئی ہے ادھر بھارت میں ایک ایسی مثال ہے جو پریابران کو بچانوں کے لے کر بھشوڑ گرمی میں پندرہ ہزار کلومیٹر پیدل یاترہ نکال رہا ہے یوبک اب تک آٹھ راجوں کو پار کر قیدارنات اور کاشی وشونات مندر کے درشن کر چکا ہے چطور گل راجستان کے رہنے والے یوبک سچن گجر کا سپنا ہے کہ اپنے دیش کے بارہ پرمک شبلنگ کا درشن کرنا ہے اب تک سچن دو شبلنگ قیدارنات اور کاشی وشونات مندر کے درشن کر چکے ہیں یوبک کا کہنا ہے کہ لوگ پریابران کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں جس سے پردیوشوڑ بڑھ رہا ہے لوگ اپنے سوارت کے لیے جنگلوں کو کٹ کر خیت اور مکان بنا رہے ہیں تو وہیں جنگلی جیب جنتو کو اپنا شکار بنا رہے ہیں جب تک جل جیب پیوڑ کو ہم نہیں بچائیں گے ہم لوگ سرکشت نہیں رہ سکتے جانوروں کو بچائیں گے اور پیڑ لگائی جسے کی بات آورن سکتے ہو سکے ابھی جو پورونا بیتا نکلا ہے جس میں کافی جانے گئی ہیں تو پرکرٹی کو نقصان مت بچائی ہے پرکرٹی کے ساتھ کلوالا مکنی یہ ساتھ میں لوگوں کو بتاتے ہوئے ہیں تو ابھی تک آپ نے کتنے جوتی لنگ کا درشن کیا جو میں نے دو جوتی لنگ کے درشن ہو چکے ہیں شریف کیدارنات بابا اور کاشی وشونات بیہار کے بعد اس کے بعد کہاں آپ کو درشن کرنا ہے بیہار کے بعد ابھی بابا بیتنات جارہوں میں دھار گھنڈ دے ہوگا کتنے جوتی لنگ کا آپ درشن کرنا چاہ رہے تھے جو ہے بارہ کر رہے ہیں اس نے دو ہو چکے ہیں دس باقی ہیں ادھر بیہار کے مجفر پر میں باگمتی ندی کا جلستر بڑھنے سے اسطانی لوگوں کو بڑی سمجھےوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں باگمتی ندی کا جلستر بڑھنے سے سرہنچیا پنچائت مدوبن پرطاب گاؤں سمیت درجنوں گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا ساتھی ادھر باگمتی ندی پر بنا چچری پل بھی شتی گرست ہو گیا پل کے شتی گرست ہو جانے سے اسطانی لوگوں کو ندی کو پار کرنے میں بڑی سمجھےوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پل کے ٹوٹ جانے کے بعد اب اسطانی لوگ ناؤں کے سہارے ندی کو پار کر رہے ہیں ادھر کیمور زلے کے مہونیا تانہ شتر کے جگنی گاؤں میں آتی کرمڑ ہٹانے پہنچی ٹیم کا میلاؤں نے جم کر ورود کیا مکانوں کو توڑے جانے پر میلاؤں نے جی سی بی پر چڑھ کر تو کبھی اس کے سامنے لیٹ کر ورود کیا گنٹوں پلس پر شاہسن کی مشکت کے بعد آتی کرمڑ ہٹاتے ہوئے دو گھروں کو توڑا گیا وہیں آتی کرمڑ ہٹانے گئی ٹیم پر واقستانیے میلاؤں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے میلاؤں کا کہنا ہے کہ انہیں سامن ہٹانے کا بھی سمیں نہیں دیا گیا ہم لوگ بھومی ہین ہیں اور ہمارے گھر پر زبردستی بلڈوزر چلا دیا گیا اچھا ادھیکاری کا کہنا ہے کہ میلاؤں کے ساتھ مارپیٹ نہیں کی گئی ہے پہلے سے ہی گنمن باکسی کا دو جو ہزار بائیس تھی جا پڑا تھا لیکن ہی گنمن کاری اتنے ہی کسو یہ دیکھٹی ہے ان کے دوارہ بیئے کموسیس کرنے کے بعد بھی نہیں ہٹائے گیا تھا ایک بار پہلے ہم لوگوں نے ہٹانے کا پریاد کیا تھا کہ لوگی نہ پڑے اس سمیں بھی یہ لوگ جیسی بھی پر کر گیا تھا مکام تو نہیں ہٹانے اس کے بعد ان لوگ پر بارہ چوزن دیکھتیوں کے اوپر جہتا ہے ان لوگ پر اتھائیاد کی بھی اتھائیاد کے بعد بھی یہ لوگ کسی طریقے سے ہمیں بیٹھ کرانے میں سفر ہو گئے ہیں اتھائیاد کی جو پریوازی تھے اسے دارہ مانگیوں کی نیابے میں بھی کیسر آئیت کیا گیا تھا اہلی تک اتھائیاد نہیں ہٹا ایک طرف تو نیابے کا دوسرے طرف پر ان لوگ پر وادن کا آدیش اتھائیاد جب ان کو جیسی ہے چیتانی نوٹیس کی گئی اس خواب بھی نہیں پھاری ادھر کٹیار زلے میں بارات سے لٹ رہے چار دوست کار سے درگڑنا گرست ہو گئے چاروں کو میڈیکل کالج میں گمبیر حالت میں جرہ وادی موکھے سڑک مارگی کی ہے جانکاری کے مطابق چاروں دوست اپنی ہی ایک دوست کی بارات میں شامل ہو کر گھر باپس لوٹ رہے تھے آس پاس کے لوگ گھٹنا اسطل پر پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری کولاسی پولیس کو دی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی کولاسی اوپی پرباری شاہلیشو سنگھ دلبل کے ساتھ گھٹنا اسطل پر پہنچے پولیس نے شتیق رستبہان کو اپنے کبزے میں لے کر آگے کی کاربھائی شروع کر دی ہے ستر سے اسی کے سپر میں ہوگی گاری تو گاری جرہ واری سے آ رہی تھی اور آکے ڈائریک پول میں ٹکڑا گئی اتنا یہی بارہ ایک بجے کے بیچ میں ہوا ہے گاری میں چار لوگ ساوار تھے جس میں کہ ڈرائیور سورہ سا حالت گمبر تھا لیکن دو جو ہے کہ پورا سیریاس بہت حالت بہت حالت گمبر ہے دونوں کی لگتا ہے کہ وہ بچ پائے گا سائد بچانے والے بھگوان بچانے والے اچھی بات ہیں ادھر بیار کے آزیپور شہر کے انڈسٹریل ایریا اس سے تر آج فریش دودھ کی فیکٹری میں آمونیا گیس کا چیمبر فٹ گیا اس میں ایک کرمچاری دینانات سنگھ پٹنا کے منیر نواسی کی موت ہو گئی وہیں چالیس کرمچاریوں کو ساس لینے میں پرشانی ہونے لگی ان میں سے کئی بے ہوش بھی ہو گئے اس کے بعد پریشاسن نے فوراں پندرہ ایمبولینس کو فیکٹری میں بھیجا سب ہی کو اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ان کا علاج جاری ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ستانیہ پولیس اور زلے کے وریہ ادھکاری گھٹنا سل پر پہنچے کئی دمکل کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچیں برشاسن دوارہ تین کلومیٹر کے ایریا کو خالی کروا دیا گیا ہے فیکٹری کے اس پاس گیس کی درگند فیل گئی اس کارڑ راج دودھ پلانٹ کے بغل میں استرطہ فریڈم پائپ فیکٹری کے پانچ مزدور بھی اس کی چپیٹ میں آگئے پانچوں کو صدر اسپطال میں بھرتی کروایا گیا جہاں ایک نے علاج کے دوران دم توڑ دیا بوجھپور زلے کے زگدیشپور تانشیتر کے دیول گاؤں کے پشم ٹولا میں آم کے پیڑ سے آم توڑنے کے بیباد کو لے کر دو پکشوں کے بیچ پتھر بازی ہوئی وہیں اندہ دون کئی راؤنڈ فائرنگ کرنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہوا ہے اس وائرل ویڈیو میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پکش کے دو یوبکوں نے پتھر بازی کی ہے جبکہ تیسرے یوبک کی طرف سے اندہ دون فائرنگ کی گئی بتا دیں کہ آم کے پیڑ سے آم توڑنے کے بیباد کو لے کر دو پکشوں کے بیچ پہلے گالی گلوچ ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑھ گئی کہ دونوں پکش کی طرف سے ایک دوسرے پر پتھر بازی چلنے لگی تب ہی پتھر بازی کے دوران ایک پکش نے اندہ دون فائرنگ بھی کر دی جس میں فائرنگ کے دوران دوسرے پکش کے یوبک کو گول ہی لگ گئی جس سے بہت جخمی ہو گیا اس کے بعد پریجنوں نے اسے جگدیش پور ریفر اسپتال میں کرایا جہاں اس کا علاج جاری ہے چلے اسی کے ساتھ بیار کے بلٹین میں بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے TNP News